اعوذب الہم نشتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ایس ٹی آئی جواب پہ کس طرح آپ لائک کر سکتے ہیں اور کیا کیا ڈاکومنٹ ضرورت ہیں میں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن آل پہ کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈس اپ پہ یوٹیوب پہ جہاں بھی فیس بوک پہ شیئر کریں تاکہ کسی کا روزگر بن سکے آئیے چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو گرین جابز ایس ٹی آئی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو ایجوکیٹر کی یعنی ایس ٹی آئی کی جابز آئی تھی بتایا جا رہا تھا کہ جو میٹرک اور انٹر اور ساتھ ساتھ بیچلہ اور گریجوئیشن والوں کی سو ان کا اپلیکشن فارم جو ہے گورمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے جس کو آپ فری میں ڈانلوڈ کر کے فیل کر کے جمع کروا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے گا اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کا روزگار بن سکے تو آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل یا کسی اور بروزر کو اوپن کر لینا ہے ہم گوگل کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ سرچ کریں گے گرین جوبز تو یہ ہمارے پاس اوپن آگیا ہے گرین جوبز نائن تو ہم اس فرسٹ کو اوپن کر لیں گے گرین جوبز نائن کو تو ہم اب نیچے کی طرف آئیں گے جب ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس بہت سی کنسیانس جو آئی ہوئی ہیں تو اوپن ہو جائیں گی ہم یہاں سے نیچے کی طرف آئیں گے یہ ہمیں ایس ٹی آئی جوبز نظار آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح یہ ادھر سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ایس ٹی آئی جوبز کا فارم جاری کر دیا گیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کریں فیل کریں اور اپلائی کر دیں تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا ہے تو فرینڈز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا فیوچر کسی کا مستقبل بان جائے پس یہ ایس ٹی آئی جوبز اوپن ہو گئی ہیں ایس ٹی آئی جوبز کا فارم جاری کر دیا گیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایس ٹی آئی جوبز ٹو تھو تھوزن ٹوئیٹی ون اپلیکیشن فارم ایجوکیٹر جوبز ٹو تھو تھوزن ٹوئیٹی ون ان پنجاب مارے پاس دپارٹمنٹ ایس ٹی آئی جوبز ٹو تھو تھوزن ٹوئیٹی ون نمبر آف پوسٹ ملٹی پل فیکنسیز جوب لوکیشن پنجاب ایجوکیشن بیچلار بی ایس انٹرمیڈیٹ ماسٹر میٹرک تو آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں ایلیجیبل کرائیٹیریا پرائیمری لیول ٹیچر مینیمم میٹرک سیکنڈ ویڈن ایلیمنٹری لیول ٹیچر مینیمم انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویڈن سیکنڈری ہائیر سیکنڈری سکول ٹیچر بی اے بی ایس سی اور بی ایس سیکنڈ ویڈن ایج لیمیٹ فار میل مینیمم ٹوئنٹی یارز میکسیمم ٹی فائی ایج لیمیٹ فار فی میل مینیمم ٹوئنٹی یارز میکسیمم ٹی فائی ویڈ پیمنٹ آپ سٹیمپڈ یعنی کہ آپ کی پیمنٹ کتنی ہوگی ہائیر سیکنڈری کے لیے تیس ہزار ہے اور سیکنڈری کے لیے پچیس ہزار منٹلی ایلیمنٹری کے لیے ہے بیس ہزار اور پرائمری کے لیے اٹھارہ ہزار تو آپ لوگوں کو یہ آپ نے ہاؤ ٹو اپلائی آپ نے کس طرح اپلائی کرنی ہے تو کینڈیٹ کے لیے کیا کہ چیز رکیار ہے اور یہ فارم کہاں سے نونلوڈ ہوگا آپ نے ادھر اپنے اپلیکشن فارم پر کلک کر دینا ہے جب آپ جب آپ اپلیکشن فارم پر کلک کریں گے تو فارم آپ کے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گا آپ نے ٹری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ڈانلوڈ کا آرچن کلک کر دینا ہے یہ آپ کے پاس فارم ڈانلوڈ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس فارم ڈانلوڈ ہو گیا ہے ہم اس کو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فارم ڈانلوڈ ہو گیا ہے اب میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ فارم کس طرح فیل کرنا ہے اس کو زوم کر لیتے ہیں ڈیری نمبر اپنا ڈیری نمبر لکھنا ہے ڈیری نمبر لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ پاسپورٹ سائز پیکچر پیسٹ کر دینی ہے نیم آف پوسٹ اپلائی جیسا آپ پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے نیم آف ڈیسٹک اپنے یعنی کہ اپنے دلے کا نام لکھنا ہے تحصیصیر کا نام لکھنا ہے نیم آف مرکز جو آپ کا مرکز ہے وہ لکھنا ہے پیسٹ ڈیری نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایرائیس کوڈ یعنی جو سکول کا کوڈ ہے وہ درج کرنا ہے نیم آف سکول فار اپلائیڈ اسکول کا نام درج وغیرہ کرنا ہے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اپلیکیشن نیم جو ڈیٹا بار تھی یہ ریج لیجن یہ سارا کچھ فیل کرنے کے بعد آپ نے اکیڈمیک کوالیفیکشن پہ آ جانا ہے اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے ڈاکومنٹری پروف پروف پہ یعنی کہ سی این ایسی کافی ڈومی سائل کافی نکاح نامہ کافی ہزبین ڈومی سائل جو شادی شدہ ہیں ان کے لئے سی این ایسی کافی ہر آزبین شناختی یعنی کہ اپنے ہزبین کی یا فادر کی آئی ڈی کارڈ کی کافی سارٹیفکیٹ ڈگری وغیرہ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی پہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے آتے ہیں لیجیبل کریٹیریا میں کون کون سر لیجیبل کریٹیریا میں فار ایس تی آئی ایج لیمیٹ یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے بتائے اس کی منیمم ایج ہے بیسی یارز ٹوینٹی یارز اپر ایج ہے فیفٹین یارز یہ میل کے لئے اور تی میل کے لئے ٹوینٹی یارز پلاس فیفٹی فائیو یارز اپر ایج لیول منیمم کوالیفیکیشن پریمری الیمنٹری سکنری ہائی ایرس سکنری میٹرک سیکنڈ ڈویجن انٹر میڈیر سیکنڈ ڈویجن بی اے بی ایس سی بی اے بی ایس سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیئے اس کے بعد آپ نے اکیڈمیک کوالیفیکیشن کے بارے میں بتانا ہے اکیڈمیک کوالیفیکیشن کے نمبر مارکس ہیں اکیڈمیک کوالیفیکیشن سیکنڈری سکول سارٹیفیکیٹ کے ہیں 55 مارکس ہائیر سکنڈری سکول کے ہیں پندرہ مارکس گریجویشن کے ہیں گریجویشن کے ہیں پندرہ مارکس ماسٹر ڈگری کے ہیں ٹین مارکس اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہوں گے نمبر تو اس طرح ٹوٹل نمبر مارکس ہوں گے سو اس طرح آپ لوگوں کا میریٹ بنے گا تھارٹی تھاؤزنٹ اور فیفٹی فائیو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنٹ سکینڈری کے لیے سکینڈری کے لیے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنٹ ایلیمنٹری کے لیے ٹوئنٹی تھاؤزنٹ پریمی کے لیے ایٹی تھاؤزنٹ تو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے بہا حوالہ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب اشتیار اس کے حوالے سے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے تعلیم بہتری کے لیے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کا انقلابی قدم سکول ٹیچر انٹرنز ایس ٹی آئی پروگرام کا آغاز تو اس کی آخری تاریخ ہے پچیس سات دو آزار اکیس تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ